اور اب ایک افثانہ جس سے تحریر کیا ہے میر وسیم نے میر وسیم جنوبی کوریا میں رہتے ہیں آپ شائر نقال کولم نگار نصر نگار اور افثانہ نگار ہیں آپ کے شیری مجموعے اور افثانوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور آپ کو قائد آدم ایوارڈ بھی مل چکا ہے میر وسیم کے اس خوبصورت افثانے کو ہم نے آواز کا روب دیا ہانگ کونگ کی شام کے لیے تو سنیے افثانہ ادھورا شائر میری آنکھ آدھی رات کو کاغذی اتجاز سے کھلی کمرے میں کاغذوں کا ایک ہمکامہ تھا غور سے دکھنے پر معلوم ہوا کہ میرے گرد میرے ادھورے افثانے ادھوری غزلیں اور ادھوری نظمیں کاغذوں پر سوار ہو کر چاروں طرف منڈا رہی ہیں یہ میری وہ تحریریں تھی جنہیں میں اپنی بے پناہ مصروفیت کے باعث پورا نہ کر سکا تھا وہ مجھ سے اپنے ادھورے پن کا شکوا کر رہی تھی ایک نظم کارڈ دینے والے لہجے میں بولی آدھا خیال آدھی بات تو گالی ہوتی ہے اور ہمیں گالی بنانے کا تمہیں کوئی حق نہیں میں آنکھیں ملتا ووٹ بیٹھا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہتا ایک ادھورہ افسانہ مجھے مخاطب کرتے بولا کبھی آدھے جسم کو روح نہیں سوپی جاتی ہمیں کسی خوبصورت انجام کی لالچ نہیں بلکہ انجام کی ضرورت ہے خدا نے بھی جہاں میں انسان خوش شکل یا بد شکل مکمل بنائے ہیں ادھوری تخلیق کرنے والا دراصل خود ادھورہ ہوتا ہے میں نے اپنا سر گھجاتے پہ بولنا چاہا مگر اتنے میں ایک غزل کے چند ادھوری اشار میرے کان کے قریب آئے اور بزرگوں سی نصیت کرتے پہ بولے خیال کا قہد کوئی بڑی بات نہیں احساس کا قہد باعث ندامت ہے ہمیں احساس کی آنکھ سے دیکھو ہم میں سے کسی کا سر نہیں ہے کسی کا پیر نہیں ہے تم کیسے فنکار ہو جو شاہکار کو تماشا بناتے ہو دستِ خدرت جس کو نوازے اس کو فیرون نہیں بننا چاہیے کہ راون کے دس سر اور بارہ ہاتھ تھے مگر اب پھر بھی مارا گیا میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں اپنی بپری ہوئی تحریروں کو کیسے سمجھاؤں میں نے مسکراجتے پہ کہا بے شک تمہاری نظر میں میری مکمل اور اشارت شدہ تحریریں کسی امیر باپ کے لادلے بیٹے کی طرح ہیں مگر تم نہیں جانتے کہ ماں کو سب سے زیادہ پیار اپنی نالائق اولاد سے ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کے کامیاب اور مکمل انسان بننے کے خواب دیکھتی ہے میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے ایک اور ادھور افسانہ سلسلہ ملامت جاری رکھتے ہوئے بولا کہانی کے کردار بناتے وقت مصنف نہیں جانتا کہ وہ زندگی کی بنیاد رکھ رہا ہے اس کا ہر فردی کردار حقیقت کا روب دھار لیتا ہے وہ گلیاں وہ مکان یہاں تک کہ وہ مسائل بھی جو مصنف بظاہر کہانی کو دلچسپ اور سبق آموز بنانے کے لیے گھڑتا ہے حقیقت کا روب دھار کر کردار کو پریشان کیے رہتے ہیں جہاں مصنف لکھتے لکھتے اپنا قلم روکتا ہے وہاں پر ہی وہ کردار وہ مسائل وہ ماحول ٹھہر جاتے ہیں یہاں تک کہ غروب آفتا پر رکا ہوا منظر کئی تلو ہو جانے کے بعد بھی غروب آفتا پر ہی رہتا ہے جب تک کہ مصنف قلم اٹھا کر تلو کا اعلان نہیں کرتا خدا کی کتاب بھی بنام دنیا ادھوری ہے اس کا کردار انسان مسائل اور تکمیل کے صدمے سہرہا ہے مگر انسان بڑا بے بس ہے وہ اپنے مصنف سے ہماری طرح سوال اور گلہ نہیں کر سکتا سنائے کہ وہ مصنف رہتا تو آسمان میں ہے مگر زمین کی کہانی لکھنے پر بزد ہے جس آگ میں آپ جلے نہ ہوں اس کی تپیش اور جلن کو آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں میں نے سائٹ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو ایک سانس میں پیا اور اپنی ادھوری ناراض تیرینوں سے کہا خدا تو سب سے بڑا مصنف ہے وہ آسمان پر رہ کر بھی زمین کی کہانی لسکتا ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ ہمارے حالات سے بے خبر نہیں اسے تو اپنے کرداروں کی آزمائش درکار ہے وہ آسمان پر رہتے ہوئے بھی اپنے کرداروں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہمارے دلوں کے بھیت بھی جانتا ہے اور ہمارے جسموں کے راز بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے اے رب نطفہ پڑ گیا یا رب خون بن گیا یا رب گوشت کا لوتھرہ بن گیا جب اللہ تعالیٰ اپنی مردی سے تخلیق مکمل کر لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مرد بنی یا عورت بدبخت یا نیک بخت رزق کتنا اور عمر کتنی ہو فرمایا پھر وہ فرشتہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے وہ سب سے بڑا مصنف ہے اپنے کرداروں کے دلوں اور جسموں میں رہتا ہے وہ ان کے انجام کو بھی بخوبی جانتا ہے بس کسی مسلحت کے دہت اسے انسان سے پوچھی دا رکھتا ہے اس کے پاس انجام کی کمی نہیں اس کے پاس انجام کا امبار لگا ہے اس کے پاس ہر کردار کے لیے ایک علاہدہ انجام ہے میری یہ بات سن کر میری ہر تحریر کا سر نگو ہو گیا میں نے کہا تمہیں ادھورہ چھوڑ کر میں بھی کوئی خوش اور مطمئن نہیں ہوں خیالات کا طوفان تو سب کچھ بھا کر لے جانا چاہتا ہے مگر ہزار مجبوریوں کے بند اسے روکے ہوئے ہیں تنہائی محسر نہیں فکر پر پہرا ہے حالات کمان کھیجے بیٹھے ہیں آپ روحے ہنر وقت کی ذت پر ہے زندگی جان کے درپے ہے میری تو سوچیں بھی مخلوط ہو چکی ہیں لکھنے بیٹھتا ہوں تو مسائل اور ضرورتیں ننگا ناچ کرنے لگتی ہیں خدا گواہ ہے کہ پیٹھ اور ذہن کی جنگ میں جیت ہمیشہ پیٹھ کی ہوتی ہے پیٹھ سب سے بڑا مجرم ہے پیٹھ ہر احساس ہر جذبے کا قاتل ہے کیا تم ایسے گمنام خالی پیٹھ شائروں کو نہیں جانتے جو کسی بھی بھرے وے پیٹھ کے امیر شائر کی شورت کا باعث بنے کہہ دیں کہ جب کسی نامور شائر کی موت ہوتی ہے تو در حقیقت ایک گمنام شائر مر جاتا ہے کیونکہ فن تو بک جاتا ہے مگر یہ پیٹھ نہیں بکتا سو مجھے بھی اس دنیا میں جینے کے لیے اس پیٹھ کی آگ کو بجانے کے لیے کاغذوں کی اندھن کی ضرورت ہے اور وہ کاغذوں کا اندھن جسم کی چمڑی گھسا کر ہی ملتا ہے سچو یہ کہ اے میری ادھوری تحریروں پیٹھ لفظ کی فصل نہیں کھاتا میں نے گننب کی روڈی کو تخلیق کے موتی سے بھاری پایا بھوک کے وقت موتیوں کی مالہ پیٹ کو دلاسہ نہیں دے سکتی کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ مٹی کی فصل خون کی فصل کو رد کر دیتی ہے جب بھی کبھی میرے اختیار کے سہرہ سے فرصت کا قافلہ گزرا تو میں تمہاری تکمیل کیلئے اسے لوٹ لوں گا شاید یہی دنیا کا دستور ہے اور وقت کی ضرورت بھی میں اپنی پہلی فرصت میں تمہیں پورا کرنے کی قسم کھاتا ہوں جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے ادھور افسانیں ادھوری غزلیں اور ادھوری نظمیں علماری کے اوپر والے حصے سے گر کر جوتوں کے پاس پڑی تھی ادھورا شاید یہ تحریر ہمیں جنوبی کوریا سے میر وسیم نے بھیجی تھی بہت شکریہ میر وسیم آپ کا بہت شکریہ میرے